اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی پچت تبسادہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارٹ ہوئی ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں عدیل اشریم حمدانہ ناظرین جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ کس طرح مولانا فضل الرحمان اس وقت نظام کی گلے پار چکے ہیں مولانا فضل الرحمان نے نظام کو گردن سے پکڑ رکھا ہے اور مولانا فضل الرحمان کی جو خاکی وردی والی فوج ہے وہ اس وقت سڑکوں پر ہیں اور پولیس اور مولانا فضل الرحمان کی جو آرمی ہیں اس کے درمیان جڑپیں ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مولانا فضل الرحمان کے کارکن پولیس والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احتجاج روکنے کا اگر آپ کے پاس آرڈر ہے تو وہ ہمیں دکھائیں یہ ہمارا ملک ہے جمہوری ملک ہے ہر انسان کو ازادگیہ زارے رائے ہیں وہ اپنی حق کے لیے احتجاج کر سکتے ہیں اور اگر احتجاج روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے تو ہمیں دکھائیں اور مولانا فضل الرحمان کے کارکن وہاں پر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہیں اور پولیس اور مولانا فضل الرحمان کی آرمی کے درمیان کافی جڑپیں بھی دیکھنے کو ملی مولانا فضل الرحمان کے کارکن پولیس والوں سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا یہ ملک تمہارے باپ کا ہے کہ جو تم کہو گے وہی ہوگا ہم اپنی حق کے لیے لڑیں گے مولانا فضل الرحمان اپنی جگہ ہے بھی ٹھیک کہ جب عمران خان کے حکومت کو گرانت تھا اس وقت عمران خان نے زرداری اور نواز شریف کو گلے سے پکٹ رکھا تھا زرداری بھی اس وقت جیل میں تھا اور نواز شریف بھی باہر باگا ہوا تھا اور نہ ان کے پیچھے کوئی کارکن تھا جو کہ باہر نکل کر احتجاج کر سکتا جو بھی انہوں نے پلاننگ کرنی ہوتی سی ساب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو فون کھڑکایا جاتا تھا کہ ہم نے جناب وہاں پر دھرنا دینا ہے ہم نے وہاں پر احتجاج کرنا ہے اس وقت طاقتوروں کو بھی مولانا فضل الرحمان بہت پساند آیا تھا اب جب ساب نے بندر باٹ کر لی ہے ساب کو ان کا حصہ مل گیا ہے تو مولانا فضل الرحمان کو کھڑے لین لگا دیا گیا ہے اب مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ریاست کی جان نہیں چھوڑے گا کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے پاس کچھ ایسے راز ہیں جو اس وقت مولانا فضل الرحمان کی ہاتھ لگے جہاں مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کا ساتھی تھا بلکہ سربراہ تھا مولانا فضل الرحمان کو سارا پتہ ہے کہ کس طرح سائفر آیا مولانا فضل الرحمان کو سارا پتہ ہے کہ کس طرح جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرائی مولانا فضل الرحمان کو سارا پتہ ہے کہ کس طرح نواز شریف اور مریم نواز کو اقتدار میں لائے جا رہا ہے اور شباہ شریف کو مینڈٹ چوری کر کے وزیراعالہ بنایا جا رہا ہے سوری وزیراعظم بنایا جا رہا ہے تو ابھی تو مولانا فضل الرمان نے نظام کو ہلکا ہلکا دوز دیا ہے اگر مولانا فضل الرمان کو اپنا حیثہ نہ ملا تو مولانا فضل الرمان جو ہیں وہ اپنا دوز بڑھاتے جائیں گے اور اس سے ریاست اور نظام کے لئے مشکلات بڑھیں گی اور خاص طور پر یہ جو پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ زیرو بنی ہیں ان کے لئے تو مشکلات زیادہ ہو جائیں گی یہ جو پی ڈی ایم آپ بنی ہیں ان کے پاس تو مین پاور ہے ہی نہیں مولانا فضل الرمان اچھا خاصہ جو ہے وہ شو کرتا ہے بے شاک مدریسے کے سٹوٹین ڈالاتا ہے جو بھی کرتا ہے اور عمران خان کی پاور تو آپ جانتی ہیں اور اگر ان دونوں نے احساد کر لیا تو اس نظام اور حکومت کو چلانا مشکل ہو جائے گا باقی آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کا ازاد کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو ساب سے پہلے نہیں سکیں شکریہ